میرے اہل سنر فنس جو شیعہ نہیں ہیں جو نے کبھی اربعین ایکسپیرینس نہیں کیا ان کا یہ قویشن تھا اور میں خود بھی جانا چاہتی ہوں کہ یہ اربعین کا سلسلہ کیسے شروع ہوا ہے یہ واک کرنا تین دن کے لیے اتنا زیادہ ڈسٹنس ٹراول کرنا لوگوں کے پاہ مچھا لے آ جاتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرنا مرکب لگانا یہ سب سلسلہ کیسے شروع ہوا چھا اربعین ایمان حسین جو ہے وہ مومن کی ایمان کی نشانیوں میں سے یا اس کی عادات کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جو مومن ہے وہ اربعین ایمان حسین کربلا میں کرتا ہے پہلی چیزی سے نماز پڑھتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا سب کو معلوم ہے کہ کربلا میں دو کیرکٹر تھے ایک ایمان حسین کا حسینی کہ خود کو اللہ پر قربان کریں اور دوسرا زینبی کہ جو اللہ پر قربان ہو جائیں ان کا چرچہ ان کا نام ان کا پیغام اور ان کے مقصد کو جگہ جگہ کریا کریا لوگوں تک پہنچایا جائے اور جناب زینب نے یہ کیا کربلا سے قفہ قفہ سے شام اور شام کے زندان در بار بازار ہر جگہ رہیں اور پھر جب آپ کو رہائی ملی تو جناب زینب اور جناب امام زین العابد ہی رہائی کے بعد وطن نہیں گئے اربعین مالے دن کربلا ہے اور جب کربلا آئے ہیں تو اس وقت روزہ اربعین جناب جابر اپنے اکرنا انصاری جو رسول خدا کی جید اصحاب میں سے ہیں وہ ان سے پہلے کربلا میں موجود تھے امام کی زیارت کر رہے تھے اربعین کا دن تھا انہوں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ حسین کے قبر کی زیارت شہید کے قبر کی زیارت کیا مرتبہ رکھتی ہے اور روایات میں ملتا ہے کہ جناب جابر جس طریق سے آئے وہ یہ تھا کہ آپ نے غسل کیا لباس تبدیل کیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اور امام پر درود و سلام بھیجتے ہوئے امام کی قبر کی جانب اپنے آپ کو گرا دیا اور امام کی مسئبت کو یاد کیا اور گواہی دیا اور کہا کہ میں اس وقت قول رسول کو سچا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں البتہ جو لوگ سواری میں تھے جیسے جناب زہینب جیسے جناب امام زہینب آبدین اور باقی مستورات جو سواریاں میں تھی وہ جب انہوں نے دیکھا کہ کربلا کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ سرزمین نظر آ رہی ہے تو روایت میں ہے کہ جناب زہینب صلی اللہ علیہہ نے اپنے آپ کو محمل سے گرا دیا اور وہ پہدل داخل ہونے روایت ہے کہ جناب جابر نے جب دیکھا سواریاں آ رہی ہیں تو انہوں نے بھی آواز لگائی اور کہا اے قافلے والے رکھ جاؤ یہ کربلا ہے یہ حسین کی جاگیر ہے یہ عدب کا مقام ہے یہاں سواریوں کے ساتھ ریلاکس ہوگا اتمنان سے آسائش دیکھ کر نہیں آتے اس جگہ پر آدم نے گریا کیا نوح نے گریا کیا حضرت ابراہیم نے گریا کیا حضرت عیسیٰ نے گریا کیا اور اس مقام کے لئے رسول خدا نے گریا کیا امیر المؤمنین نے گریا کیا یہ چھے ہستیاں اس جگہ کربلا پر گریا کرتی رہی ہیں کہ یہاں کا عظیم تلاش کرنے اپنے لئے عزت بنا کر نہیں آتے یہاں ہمبلی پولائٹلی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اپنی ساری آسائشیں چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بہتر شہدہ ہیں ان کی یاد میں ہمبلی آتے ہیں البتہ یہ تین دن کا سفر مشہور ہے کہ لوگ جو دور ہوتے ہیں وہ نجف سے کربلا تین دن کے لئے آتے ہیں کیونکہ ہم لوگ دوسرے ملکوں سے آئے ہوتے ہیں تو ہم لوگ نجف اترتے ہیں وہ نجف سے یہاں آتے ہیں ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مشہد سے کربلا آتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بگداد سے کربلا آتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بسرا سے کربلا ووق کر کے آتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے جتنے بھی شہر ہیں عراق کے وہاں سے پیگل چل کر کربلا تک آتے ہیں جو لوگ دور دراز سے آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی وطن نہیں ہے یہاں پر عراق میں کوئی مسکن نہیں ہے جہاں سے وہ باقاعدہ تو وہ کنسیڈر کرتے ہیں نجف کو اپنا وطن کیونکہ عراق میں ہمارے پاس جو سب سے بڑی پناہ گاہ ہے وہ امام علی علیہ السلام تو ان کی جو پناہ گاہ ہے اس میں آتے ہیں سلام لیتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں آتے ہیں اور کیوں امام علی کے پاس سے آتے ہیں اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شام غریبہ امام علی خود اپنی قبر میں نہیں رہے آپ شام غریبہ جناب زینب کے پاس آگئے تو مسیبت شہدائے کربلا کو دیکھ کر امام علی نے بھی اپنی قبر چھوڑی اور کربلا میں آ کر رہے جناب زینب کے پاس تو ہم ان سے بھی یہ سبق لیتے ہیں کہ ہم بھی جب مسیبت امام حسین علیہ السلام ہو تو ہم یہاں امام کے پاس آ جاتے ہیں